آرمی چیف جنرل منوش مکن نرفڑے کی سنیوکت عرب امیرات اور سعودی عرب کے دورے نے عمران خان کی نینڈوڑا دی ہے اور جس طرح سے جنرل نرفڑے کی نہمان نوازی ہوئی ہے اس کے بعد سے عمران اپنے دیش میں ہی کافی بری طرح سے گھر گئے یو اے ای اور سعودی عرب میں گرن جوشی سے تو سواگت ہوا ہندوستانی جنرل نرونے کا لیکن آگ لگ گئی پاکستان میں اور پی پی ہائی ہوا وزیر آجم عمران خان کا جو ویرودیوں کے نشانے پر آگئے ہیں پاکستان کا پور پردھان منتری اور ویپکشی نیتا شاہد خان ابباسی نے ویدیش نیتی کو لے کر عمران خان پر نشانہ سادھا ہے ایک پرائیوٹ نیو چینل کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ویدیش نیتی کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں یا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے تعلقات ان ملکوں سے جو گربت کے تعلقات رہے ہیں ان میں اجافہ ہوا ہے یا کمی آئی ہے بھارت میں پاکستان کے راز دوت رہ چکے عبدالباسیت نے بھی بھارت کی ویدیش نیتی کی تعریف کی ہے اور اس بیچ دلی سے اہم خبر ہے دلی کے ایمز کی نرس یونین اپنی تمام مانگوں کو لے کر انشیت کالین ہرتال کا اعلان کر رہے ہیں حالانکہ ایمز ڈائریکٹر نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا ہے ایمز کی نرس یونین نے جن مانگوں کو لے کر انشیت کالین ہرتال کی گھوشنا کی ہے اس میں چھٹے کے اندریے ویتن آئیوگ سے سمبندیت مانگ بھی شامل ہے دوسری طرف ایمز کے ڈائریکٹر گولیڈیا نے ہرتال کا اعلان کرنے والے نرس یونین سے اپیل کی ہے نرس کورونا کے وقت میں ایسا نہ کریں نرس سے اپیل ہے کہ کام پر لوٹ آئیں اور مہماری سے بچنے میں مدد کریں سنسان نرس کی مانگوں پر ویچار کریں نرس یونین کو لے کر گولیڈیا نے کہا کہ یونین نے 23 مانگے رکھی تھی اور ایمز نے سبھی مسئلوں کو سلجھانے کا انہیں آشواسن دیا ہے ایسے میں یونین کے نرس کو کام کرنا چاہیے جس سے مریضوں کو دکت نہ ہو ادھر دلی ستھت اگر بات کی جائے تو یہاں پر نرس یونین کی جو سٹرائک ہے اس کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے اور اس خبر کا ہم رکھ کریں گے لیکن اس بیچ بڑی خبر آپ کو تارے بی جے پی سے جڑی ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا پنچائج چناؤں میں اچھے پردرشن کا دور جاری ہے گریٹا ہیدرباد، نگر نگم چناؤں اور راجستان پنچائج سمیتی کی چناؤں میں بی جے پی کی جیت کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے گوہ کے جلا پنچائج چناؤں کے نتیجوں میں بھی کمل کا جلوہ قائم ہے گوہ میں ستہ دھاری بی جے پی نے جلا پنچائج چناؤں میں ان چاس میں سے 32 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے جبکہ ویپکشی دل کانگریس کے خاتے میں صرف چار سیٹ آئی ہے ایم جی پی کے حصے میں تین سیٹیں آئی جبکہ نسی پی اور عام آدمی پارٹی کو ایک ایک سیٹ سے سنتوش کرنا پڑا سات سیٹوں پر نردلیے ویجائی رہے اس تحتیے راجی میں یہ پہلا موقع ہے جب آپ نے چناؤں میں کوئی سیٹ جیتی ہو راجی میں 48 جلا پنچائج چناؤں میں 50 سیٹیں ہیں لیکن ایک سیٹ پر امیدوار کی موت ہو جانے کے قرن چناؤں نہیں ہوا تھا فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر